نحمد و نصل على رسوله الكریم ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن امحلا قلوب اقفالها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترک فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی صدق اللہ العظیم سامین محترم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید حضرت انسان کی رہنمائی کے لئے نازل فرمایا تاکہ زندگی کے کسی بھی مور پہ اگر حضرت انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ اس قرآن سے اپنے مسئلے کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکے جب انسان اس قرآن کتاب الہی کو پسے پشت ڈال دیتا ہے تو مسائل میں اور الجنو میں مبتلا ہو جاتا ہے تب اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں یہ اعلان فرماتے ہیں کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکی ہیں یہ بہت بڑا جملہ ہے بہت بڑی بات کہیے اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت انسان اگر غور کرے سوچ بچار کرے قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھے تو تب اس کا زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں اس کو قرآن سے رہنمائی حاصل نہ ہو سکے اور جب انسان قرآن سے غافل ہو جاتا ہے یا قرآن کو صرف پڑھنے کی حد تک رکھتا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے تب بھی انسان مشکلات میں مقتلہ رہتا ہے ہاں حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں ترکتو فیکم امارین لن تزلو ما تمسکتم بھیما کتاب اللہ و سنت رسولہی میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھانے رکو گے دنیا کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کہا سکتی اور وہ دو چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے کتاب اللہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید اور دوسرے نمبر پہ وَسُنَّتِ رَسُولِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ مبارک یعنی حدیثِ مبارکہ ان دونوں چیزوں سے ہمیں ہماری زندگی میں ہر مرحلے پہ ہر ایک موڑ پہ رہنمائی ملتی ہے اور جب انسان قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں سے آگائی ہوتی ہے قرآن پاک پہلا سپارہ پہلی آیت ہم دیکھ لیں اللہ تعالی کیا فرمارے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی ان لوگوں کا ذکر فرمارے ہیں کہ یہ کن لوگوں کو ہدایت دیتی ہے کن لوگوں کو صدہ راستہ دکھاتی ہے ان کی نشانیاں بھی اللہ تعالی آگے دوسری آیت کریمہ میں بیان فرمارے ہیں اللہزین یؤمنون بالغیب جو لوگ اللہ کو بنا دیکھے اس پہ ایمان لاتے ہیں یقیمون الصلاة اور نماز قیم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو مال و مطا دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وَاللہزین یؤمنون بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكُ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكُ اور وہ لوگ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے انبیاء پہ ہم نے نازل کیا تھا اس پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور ان کا آخرت پہ بھی ایمان آئے تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ٹھہرے ہیں تو کامیابی سے بات یاد آئی اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کے بارے میں اور بھی مقامات پر ارشاد فرمارے ہیں جیسے فرمایا قَدَفْ لَحَ مَنْ تَزَكَّ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تذکیہ نفس کر لیا یعنی اپنے دن رات اپنے مشاغل اپنے مصروفیات اپنے بات چیت سب پہ وہ جب محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے کیا 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 یہ اچھائی کے لئے کیا یا برائی کے لئے کیا جو کیا اللہ اور اس کے رسول کی تاب میں کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کیا جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اس کو سمجھا جاتی ہے کہ وہ کس راستے پہ چل رہا ہے اگر تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع والا اور رب العالمین کی اتباع والا راستہ ہے تو گویا وہ سیدھے راستے پہ آئے ہدایت کے راستے پہ آئے تو وہ کامیاب ہو گیا اور فرمایا کدف لح المومنون کامیاب ہو گئے وہ مومن اللہزینہم فی صلاتہم خاشیون جو اپنی نمازوں میں خشو و خضو کا اعتمام کرتے ہیں واللزینہم ان اللہوی مورزون جو بری باتوں سے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کرتے ہیں واللزینہم بززکاة فائلون جو زکاة ادا کرتے ہیں واللزینہم لفروجہم حافظون اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ یہ مومنوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں یہ کامیاب لوگوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں جو لوگ اس راستے بھی چلتے ہیں وہ کامیاب ہی کامیاب ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو جنت کے وارث ہیں یہی لوگ در حقیقت جنت کے مقین ہوں گے یہی لوگ جنت کا مسکن ہوں گے جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی اور یہی لوگ ہوں گے جنت کی آسائشوں سے فیدہ اٹھائیں گے سامین محترم ہمیں سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا ہے پھر ان کے بعد اپنے زندگیوں کے عملی نمونہ دینا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين